دور والے کا گر تو ہے مدینے میں ارے ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں یاد مصطفیٰ ایسی دروش شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا شقین عبیبنا مولانا محمد مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دائمان عبدہ حضرات فیض الاولیہ کا عرص ہے اور فیض العارفین کا فیض بٹھ رہا ہے اور سارے فیض کا مجموعہ میرے خواجہ گریب نواز کا دربار ہے جہاں سے سارا فیض بٹھتا ہے آئیے گریب نواز کی بارگاہ میں منقبت کے نشار جنگ کے کہتے ہیں سبعالاللہ بابا جو بلند گے سبعالاللہ خواجہ 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 کی تیرا نام مہین antes درسل لپاکہ لپاکہ کی آل ہے بدii جو سبعال مغانا情 رسل لپاکے کی آل ہے تیرے شان خواجہ اے خواجہ تیری شان خواجہ تجھے بے قسوں کا خیال ہے تیرا نام خواجہ موینو دے تو رسولے پاک کی آل ہے تو رسولے پاک کی آل ہے اور دعاوں کے ساتھ یہ شیر پشکرہ جمعی کہتے ہیں آر اللہ کہ میرا پکڑا وقت سوار دو میرے خواجہ مجھ کو نماز دو میرے خواجہ مجھ کو نماز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے تیرا نام خواجہ موینو دے تو رسولے پاک کی آل ہے تو رسولے پاک کی آل ہے اور اگلا شیر کہ جو دیوانے غریب نواز کے بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ کیوں جاتے ہیں وہ ملعہ جب برمائی ہے جنگے کہ دیجے سبحان اللہ کہ وہاں بھیک ملتی ہے بے گما وہاں بھیک ملتی ہے بے گما وہاں وہ بڑے سقی کا ہے آستہ وہ بڑے سقی کا ہے آستہ وہاں سب کی بھرتی ہے جونیاں وہاں سب کی بھرتی ہے جونیاں وہ دری غریب نواز ہے وہ دری غریب نواز ہے تیرا نام خواجہ موینو دے تو رسولے پاک کی آل ہے تو رسولے پاک کی آل ہے اور آگری شیر پیش کر رہا ہوں جنگے کہ دیجے سبحان اللہ بابا سے بلند گئے یہ سبحان اللہ کہ میں گدائے خواجہ اے چشت ہوں میں گدائے خواجہ اے چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بند بندہ نواز ہے میرا خواجہ بند بندہ نواز ہے تیرا تیرا نام خواجہ موینو دی تیرا نام خواجہ موینو دی تیرسو لے پاک کی آل ہے تیرسو لے پاک کی آل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چھوڑ دوست کو بتو حضرات حضرت صوفی باسفہ صوفی بسم اللہ صاحب علیہ رحمت و رضوان جو فیض الولیاء محبوب الولیاء اور حضور فیض العارفین کے فیض پائے ہوئے ان کا یہ چودمیں سالانہ عورس مبارک کا پہلا اجلاس عجیب معاملہ ہے کہ اس سال بھی جمعہ سنیچر اتوار پیر ملی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر آج یہ پہلا اجلاس ہے اور سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ درگائے مولا کیسا روشن دکھائی دے رہا ہے اس کے فیض ہمیں اور آپ کو مل رہی ہیں انشاءاللہ کچھ دیر میں حضور فیض العارفین کے شہزادہ علی وقار علامہ راشد رضا اور حضرت علامہ ڈاکٹر یزدانی صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے حضور صدو شریعہ کے شہزادہ علامہ بہاو المصطفی صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لائیں گے اور اس ممبر نور پر جلوہ فرما اور جلوہ بار ہوں گے بہت سے علمائی کرام اور اس نات منقبت پڑھنے والے حضرات یہاں موجود ہیں میں ان سب میں جیسا کہ میرے پاس نام لکھا ہوا ہے میں آواز دینا چاہوں گا مولانا حافظ زبیر صاحب اترولہ سے آئے ہوئے اترولہ سے آئے ہوئے ہیں حافظ زبیر صاحب ان سے میری گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور نات یا منقبت پیش کریں نارے تکبیر نارے رسالت ذرا مائک دیکھتے رہو بھئیہ ہاں وہاں وہ روک نہیں رہا ہے بتا نہیں کیوں اچھا یہ بھی ایک بات حضرت کو تکیہ دے دیتے نا ارے ہاتھ والا پنکھا دے دو نارے تکبیر نارے رسالت حضرت اللہمہ ڈاکٹر یزدانی صاحب قبلہ حضرت اللہمہ ڈاکٹر یزدانی صاحب قبلہ شہزادہ حضور فیض العارفین نارے تکبیر نارے رسالت حضرت کے لئے تکیہ لاؤ تکیہ پہ بیٹھیں گے نا حضرت وہ لائیے نا اونچہ ایک اونچہ والا گدہ لائیے جو جس پر ٹیک لگاتے ہیں جلدی سے لائیے نارے تکبیر نارے رسالت عرصے حضرت صوفی بسم اللہ فیض شہزادہ فیض العارفین جانشین حضرت صوفی بسم اللہ حضرت اللہمہ ڈاکٹر قلام یزدانی صاحب علماء اہل سنت سبحان اللہ جلدی لائیے بھائی تکیہ پہلے لانا وہ بڑا والا گول والے ہاں لکھو دونوں رکھ دو پیچھے رکھئے جلدی چڑھئے مولانا جلد تصدق صاحب اس کو ٹھیک کریے حضرت کو بیٹھنے کے لئے پہلے لانا چاہیے مائک پر عزیزم حافظ دبائر صاحب شٹیٹ پر جلوہ سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ موسیقی موسیقی نبیوں میں سب سے آلا پیمبر لیے ہوئے ہی گوتلِ حلیمہ بو گوھر لیے ہوئے نبیوں میں سب سے آلا پیمبر لیے ہوئے موسیقی 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 ہر امت کی پیاس بجھانے کے واسطے ہر امت کی پیاس بجھانے کے واسطے ہر امت کی پیاس بجھانے کے واسطے سرکاریں ہوں گے حشر میں کو سر لیے ہوئے سرکاریں ہوں گے حشر میں کو سر لیے ہوئے ہی گوت میں حلیمہ بو گوھر لیے ہوئے نبیوں میں سب سے آلا پیمبر لیے ہوئے جا بات ہے سبحان اللہ چہرے سے نوری بری سے گمہ شر میں دیکھنا چہرے سے نوری بری سے گمہ شر میں دیکھنا کی چہرے سے نوری بری سے گمہ شر میں دیکھنا چہرے سے نوری بری سے گمہ شر میں دیکھنا قرآن جو حسین کے اندر لیے ہوئے قرآن جو حسین کے اندر لیے ہوئے ہی گوت میں حلیمہ بو گوھر لیے ہوئے نبیوں میں سب سے آلا پیمبر لیے ہوئے دروش شریف پر لیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا وحمد امیادن الجود والکرم والکرم والدین کریم مبارک وصلیم منقبت جو حسین کے چند اشار آپ کے حوالے کر رہا ہوں حضرات سماتھ فرمائیں کہ ہر نظر میں ہے نظارہ ہر نظر میں ہے نظارہ شاہ بسم السرکار کا ہر نظر میں ہے نظارہ شاہ بسم السرکار کا ہر نظر میں ہے نظارہ ہر نظر میں ہے نظارہ ہر نظر میں ہے نظارہ شاہ بسم السرکار کا ہر نظر میں ہے نظارہ پیل بسم شاہ کا ہر نظر میں ہے نظارہ کی ہر نظر میں ہے نظارہ ہرے نظر میں تھے نظارہ پیر بسم الشاہ کا ہرے طرف روشن ہے جلوہ ہرے طرف روشن ہے جلوہ پیر بسم الشاہ کا ہرے طرف روشن ہے جلوہ پیر بسم الشاہ کا بطور خوش اسی رہا جرہاں ہزارہ سماتھ فرمائے کہ آپ کے فیضان سے ہرے شخص مالا مال ہے آپ کے فیضان سے ہرے شخص مالا مال ہے آپ کے فیضان سے ہرے شخص مالا مال ہے آپ کے فیضان سے ہرے شخص مالا مال ہے بٹے رہا ہے بٹے رہا ہے روز صدقہ پیر بسم الشاہ کا بٹے رہا ہے روز صدقہ پیر بسم الشاہ کا روز شب ہے انہیں کے فیضان نوکرم کا سلسلا روز شب ہے انہیں کے فیضان نوکرم کا سلسلا روز شب ہے انہیں کے فیضان نوکرم کا سلسلا بہے رہا ہے بہے رہا ہے آسی چشمہ بہے رہا ہے آسی چشمہ پیر بسم الشاہ کا بہے رہا ہے آسی چشمہ پیر بسم الشاہ کا ہرے نظر میں ہے نظارہ پیر بسم الشاہ کا سلام علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے حضرت مولانا حافظ زبیر صاحب جو اترولہ سے تشریف لائے ہوئے تھے